ڈلی کے اخلا میں دونوں نتاؤں کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کو کافی اہم مانا جا رہا ہے آزم کی ملاقات کے دران ان کی پتنی تنزین فاطمہ بیٹے عبداللہ آزم اور پریبار کے انصدر سے موجود رہے کچھ سمیہ سے اکلیش اور آزم کے بیچ انبند دیکھی جا رہی تھی وہ ایک اس دن پہلے شپالی آدھوں نے بھی آزم خاص ملاقات کی تھی ان کی ملاقات کے بعد سیاسی گلیاروں میں کافی چرچہ ہوئی ایک بار پھر اکلیش کے آزم خاصے ہوئی ملاقات سے یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ دوزار چوبیس کی تیاریوں کو لے کر اکلیش ایک بار پھر ایکٹیب موڈ میں ہے تو اکلیش یادوں نے آزم خاصے ملاقات اکلاس دیت ان کے آواز پر کی اس دوران آزم خاصے کا پورا پریبار موجود رہا کلیش ڈسچارج ہوئے آزم خاص اسپتال سے درسل ساس لینے میں تخلیف اور اس کے بعد انہیں دلی کے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں انجیوپلاسٹی کی گئی اور اس کے بعد کل ہی انہیں ڈسچارج کیا گیا اور اب یہ تسبی نکل کر سامنے آئی جہاں سماجادی پارٹی کی راشتی ادھاکش اکلیش شادو آزم خاصے ملنے پہنچی آزم کے علاوہ ان کی پتنی تنسین فاطمہ ودھائک بیٹی عبداللہ آجم موجود تھے حالانکہ اس سے پہلے جس طریقے سے خبر آئی تھی کہ آزم اور شیفال یادو کی ملاقات ہوئی کچھ الگ ہی کچھڑی پک رہی ہے لیکن اب جس طریقے سے تسبیر آزم اور اکلیش کے سامنے آئی تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ دوہزار چوبیس کلی کا اکلیش شادو ایکٹیب موڈ میں ہے اور اسی وجہ سے یہ ملاقات اہم تو اکلیش شادو کی آزم خاصے ملاقات پر سیاسی بیان بازی بھی تیز ہو گئی ہے بی جی پی پروکتار آکش ترپاٹی نے دونوں نتاؤں کی ملاقات پر تنس قصہ ہے اکلیش شادو کی آزم خاصے ملاقات پر تنس قصہ ہے پرانا کنبا بھی ان کے ساتھ اٹھا ہونے والا نہیں ہے نشان ترائے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سہیوگی سے خبر پر نشان تعلقی آزم خاص اور شپال یادو کی ملاقات تعلقی سے کافی گوپنی بتائے گیا اور اب ایک تصمیر آتی ہے خود اکلا استیت تعلقی آزم کے گھر پہنستے ہیں راشتیت دکش سماجوادی پارٹی کے اکلیش شادو پورے پریبار سے ملاقات ہوتی ہے ظاہر طور پر اسی پہلے سوال یہ اٹھ رہا تھا سامنے آنے کے بعد اب کیا کچھ آگے رنڈیت ہونی چاہیے سماجوادی پارٹی کی یعنی کی دو ہزار چوبیس کو لے کر یہ تصمیر کیا کچھ کہتی ہے دیکھیں سپا سپریموں نے آج ملاقات کی آجم خان سے تو اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے بھی جکر کیا کہ آجم خان اور شپال یادو کی ایک ملاقات اترپردیس بھون میں ہوئی تھی حالانکہ اس ملاقات کو لے کر دونوں ہی طرف سے کھنڈن کیا گیا اور اس کو کیول چلتی فرتی ملاقات بتایا گیا تھا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بھی شپال یادو آجم خان سے ملتے ہیں تو اس کے ترنت بعد اکھلیش یادو کیوں ملتے ہیں دراصل سیتاپور جیل میں ہم نے دیکھا جب شپال یادو آجم خان سے ملاقات کرنے گئے تھے ٹھیک دلی آجم خان کے آتے ہی اکھلیش یادو دلی آ کر ان سے ملاقات کرنے کے لئے چلے آئے آپ سمجھ سکتے ہیں ان دونوں ہی جو گھٹنا گھٹی ہیں اس سے کی اکھلیش یادو کے من میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ڈر ہو ان کا کنبہ وکھڑنے کا خاص کر آجم خان کی ناراضگی کو لے کر کیونکہ جب جیل میں اکھلیش یادو نے آجم خان سے ملاقات نہیں کی تھی تو ایسی خبریں نکل کر سامنے آئی تھی کہ آجم خان جو ہیں اکھلیش یادو سے ناراض ہیں حالانکہ ان کو منانے کی تمام قواعد اکھلیش یادو کے دوارہ کی گئی جس میں ایک راجی سبا سیڈ بھی کپل سببل کو دی گئی کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کپل سببل کی جو پیروی ہے وہ آجم خانے کی ہے تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آجم خان ان کے کہنے پر اگر اکھلیش یادو کسی سخص کو راجی سبا بھیج سکتے ہیں تو کیا وہ دوبارہ اکھلیش یادو سے ناراض ہو سکتے ہیں اور شیپال یادو اور آجم خان کے بیچ کیا ایسی چرچہ ہوئی کہ اکھلیش یادو کو دل لی آنا پڑا حالانکہ اس کی ایک اور وجہ دیکھی جا سکتی ہے کہ اکھلیش یادو پہلے دل لی آتے ہیں میدانتہ جاتے ہیں اپنے پتا کا حال چال لیتے ہیں ملائم سنگھ یادو کی طبیعت لمبے سمجھ سے خراب چل رہی ہے وہ میدانتہ میں ایڈمیٹ ہیں اکھلیش یادو نے ان کے حال چال لیے اور پھر ٹھیک میدانتہ کے بعد وہ اکھلا پہنچتے ہیں اکھلا میں آجم خان سے ملاقات کرتے ہیں ان کے پریوار کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک طرف سے یہ پریوارک ملاقات بھی ہے لیکن اس کے سیاسی معنی اگر نکالے جائیں تو شیپال یادو کے ملنے کے بعد سے ہی اکھلیش یادو آخر آجم سے کیوں ملتے ہیں یہ ایک بڑا سیاسی سوال ہے دنواد اس جانکارے کے لیے نشان تابقات تو اکھلیش یادو آج اس طریقے سے ملاقات کرتے ہیں آزم خان سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی شیپال یادو ملاقات کرتے ہیں آزم خان سے اس کے کچھ دن بعد ہی اکھلیش بھی آزم سے ملنے پہنچ جاتے ہیں اور اکھلا استیت ان کے آواز پر اکھلیش شادو پہنستے ہیں پورے پریوار سے ملاقات کرتے ہیں آزم خان کے سواستے کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں یوپی میں معافیہ کے خلاف کاروائی لگتار جاری پرونچل کے گازیپور سے پشم کی آگرہ تک سنگم نگری پریاغراز سے لے کر بندیل کھن کے حمیر پور تک مافیا کے سامراج کو نستنابود کیا چاہ رہا ہے رپورٹ دیکھیں پریاغراز میں سماجواری پارٹی کی بلاغ پرمو گینگسٹر محمد موزفر کی اکوز سمپتی کو زب کیا گیا ایس پی سٹی اور نیب دیسلدار کی موجودگی میں گوہ تسکر مزفر کی ساڑھے گیارہ کروڑ کی سمپتی کرک ہوئی اگر اس سمپتی کے ہم بات کریں تو یہ سمپتی کرائے پر اس نے یہاں پر کچھ لوگوں کو دے رکھا تھا لیکن کرکی کی گھوشنہ ہونے کے بعد سے اس کو کھالی کرا لیا تھا پرشاہ سن نے تو ابھی جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں اور اگر محمد موزفر کی کرائیم ہسٹری کی بات کریں تو تیس مقدمیں اس کے خلاف الگ الگ تھانوں میں درج ہیں اور صرف پریاغ راج میں ہی نہیں آس پاس کے ظلوں میں بھی محمد موزفر کے خلاف مقدمیں قائم ہوئے ہیں ایسے پہلے بھی موزفر کی بیس کروڑ کی سمپتی کرک کی جا چکی ہے پدوے اور جنپت سے باہر تقریبت تیس مقدمیں ہیں اکیلے پریاغ راج میں اس کے خلاف اٹھارہ مقدمیں ہیں اس کی سمپتی جو چودہ ون کی کروائی کے تھا چندت کی گئی ہے کی انمانیت قیمت گیارہ کون پچاس لاکھ روپے ہے مہی جس مختار کی پروانچل میں کبھی توتی بولا کرتی تھی اس کے پورے نیکسس پر لگتار شکنڈا کسا جا رہا ہے غازی پور میں مافیا مختار اس کے بھائی افزال اور گرگے کاجو خوریشی کی کل دھائی کروڑ کی سمپتی زب کی گئی انمانیت قیمت ان پروپرٹیز کی لگ بگ دھائی کروڑ روپے کے اسپاس ہے مختار انساری کا مکان ہے افزال انساری کی لینڈ پروپرٹی ہے اور کاجو خوریشی کی بھی لینڈ پروپرٹی ہے بہوبلی مختار کے اب تک چار تو کروڑ سے زارہ کی سمپتی زبت ہو چکی ہے مہی آگرہ میں سٹیباز مافیا پر پرشاسن کا چابک چلا جانکوش منگل کی تین کروڑ روپے کی سمپتی کو زبت کیا گیا انکوش منگل سٹیبازی سے کمائی اس سمپت کی معاملے میں فرار ہے مافیاوں کے خلاب زبتی اور کرکی کی گاروائی کے ساتھی بلڈوزر کا پرہار بھی جاری ہے ہمیرپور سٹی فارس میں ہوتی کے ساتھ گینگریف کے پریاس میں آدھا درجن آروتیوں کے گھر پر شاسن کا بلڈوزر چلا پچھلے سال اکٹوبر میں یوتی کے ساتھ زارتی کا ویڈیو بارل ہوا تھا آروفیوں کو جیل بھیجنے کے ساتھ ہی سمپتی پر اپلڈوزر چلا کر زیرو ٹولرنس گروک شاسن پر شاسن نے صاف کر دیا ہے ٹی موسیقی